ایک پاس سڑکا جال تھل نے دجھے پاس فازل کا چائے پاری می کر کے کسانہ دیا فصلہ پانیچ ٹھوپ گئیا اسے متعلق فازل کا پرشاسن ہتے بی ایس ایف تی پہل قدمی تو بعد سسلو دریات پاکستان ولو بڑھائے گے بیراج دے گیٹ بیتی رات کھولے گئے فازل کا دیویج پانی دا پدر اس سے کر کے کٹ سکیا قدرتی وہاں مطابق تھلے نو پانی جانا شروع گیا پنجاب چھ پچھلے ہفتے تو پیرے پاری می کارن فازل کا دے قریب کئی بندہ دے کسانہ دیا فصلہ پانیچے دک گئیا جس نال کسانہ دی پریشانی بہت ود گئی ہے جو دو مدد دا سنے ہاں پاکستان والے پاسے لگایا گیا تب بی ایس ایف ادھیکاریاں نے کٹنا دا جائزہ لیندے ہوئے ستلو جو دریاتے پاکستان ولو بنایے گے بیراج دے گیٹ کھول دکتے جس نال فصلہ چھے کھڑا پانی پاکستان ول چلا گیا دیپٹی کمیشنر ڈاکٹر ہیمانچو اگر وال نے کہا کی پانی دا پتر کٹنا تو بعد وشیش دکاریاں دی ٹیوٹی لگائی جاوے گی جن اولو علاقے دا دورہ کر کے کیڑیاں فصلہ پر بھاوت ہوئیاں نے انہ دا آنکڑا تیار کیتا جاوے گا پھر اسی بھی سارے دکاریاں نے فیلدے بیچ دورہ گیتا اور اسی دیکھا جو ساڑے تھی آن دے بیچ ایک گل آئی بھی ٹکاپ دا میٹر بید بی ایسے آتھورٹی سینیر موسٹ افیشل انہاں نے اسی گل کی تھی کہ اے میسر لیا جاوے کہ جے ہو سکتا تھا اسنو گیٹ کھولے جاؤں سو دا ایتھے ریلیف مل سکے اور بڑی چنگی گال ہے کہ ساڑی ریپیسٹ نو بنیا گیا اور اتھے انہاں نے ایک گیٹ کھولے ساڑی درینز تھی جڑا پانی دا لوڈ سی گا وہ کٹ ہویا ان درینز ساڑیاں جڑیاں ہولی ہولی اتھے پانی اتھر رہا ہے گا اور جڑا ساڑا پندہ دے بیچ پانی کھڑیا سی کتہ دے بیچ اور درینہ دے بیچ پہ رہا ہے گا سانو مید ہے جو موسو میں دو دن تو تھوڑا کھولیا ہے گا بی ایس ایف دیس سا یوگ دن آل کسانہ دی وڈی سمسیاں دہا ہل نکل سکیا ہے ہون امید ہے کہ ڈپٹی کمیشنر و لوگ کتے دعوے دی پورتی ہووے گی اتھے کسانہ نو انا دے ہوئے نکسان دا جلد موافظہ ملے گا بیر پورٹ زی بیٹیا